اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس میں سفید مکھی سبستیلا اور تھریپس ان تینوں پیسٹ کے جب اٹیک ہوتا ہے تو ہم نے کون سا سپریہ کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو دور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد جلد پہنچ سکیں بات کریں گے ہم سفید مکھی سبستیلا اور تھریپس کے اوپر کہ جب یہ تینوں پیسٹ آ جاتے ہیں کپاس پر تو کون سا سپریہ کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سفید مکھی کے اوپر دیکھیں سفید مکھی دو صورتوں میں کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوتی نمبر ون اگر آپ کی فیلڈ میں جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہیں جس میں نمبر ون کے اوپر سوانکی اور نمبر ٹو کے اوپر کھبل آتا ہے اگر یہ دو جڑی بوٹیاں ہیں تو کبھی بھی آپ وائٹ فلائی کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پر اگر آپ کی فیلڈ میں پانی کی بہت کمی ہے تو بھی آپ کبھی بھی سفید مکھی کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے بعد آ جاتا ہے سبستیلا اور پھر تھریپس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب دو سے تین پیسٹ اکٹھے اٹیک کرتے ہیں تو ہمیں مجبوراً دو یا تین زیروں کا مکچر کرنا پڑتا ہے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ کپاس کی فصل پر کبھی بھی ایک سے زیادہ زیروں کا ایک وقت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن بہت مجبوری کی صورت میں ہمیں دو زیروں کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی لیبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ ہر زیر کو الگ الگ سپریے کرے اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب راست چوسنے والے کیڑوں کا کپاس کے اوپر اٹیک ہوتا کپاس کے پتے ان راست چوسنے والے کیڑوں کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم تین چار قسم کے کیمیکل ملا دیتے ہیں تو اس کا جو سٹریس ہے وہ فصل برداشت نہیں کر سکتی بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس پیسٹ کے لیے ہم سپریے کر رہے ہوتے ہیں وہ پیسٹ کنٹرول نہیں ہوتا ہے بلکہ ہماری کارٹن ختم ہو جاتی ہے تو اس کا آسان سولویشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کپاس میں دو سے تین پیسٹ کے اکٹھا اٹیک ہو گیا جیسے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سبس تیلا بھی آگیا بھی آگیا سبازتیلہ اور سوید مکھی بھی آگی تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جا کے اپنے اسی 계ڑے میں کس پیسٹ کے ایک ساب سے آگیا ہے سبازتیلہ کر رہا ہوں اس vencerکات سے ملتے ہوگا ہوں جگہوں سے سبازتیلہ کی وجہ سے پاری نمبر وان اور ٹو کے اوپر سبس تیلہ اور سفید مکھی اور تیسرے نمبر کے اوپر تھریپس ہے تو اس لحاظ سے آج کے ہم اپنا جو زہروں کا کمبینیشن ہے وہ بنائیں گے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے زہروں کا کمبینیشن کے اوپر تو دیکھیں اس وقت جو زہر مارکیٹ میں سب سے زیادہ اچھے ریزلٹ دے رہا ہے وہ ہے فلو نکمیٹ اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے اور فلو نکمیٹ ٹو ان ون کام کر رہا ہے سبس تیلے کی وہ پکی چھوٹی کروا رہا ہے اگر صحیح ڈوز کے اوپر صحیح سپریہ ہو جائے اور اس کے علاوہ اڑتی ہوئی مکھی کے لیے بھی وہ زبردست قسم کا پورڈیکٹ ہے اگر میری فیلڈ میں یہی مسئلہ آئے گا تو میں ایک تو فلو نکمیٹ کروں گا اسی سے سو گرام اور دوسرا سفید مکھی جب ہم اسی سے سو گرام فلو نکمیٹ کریں گے تو اڑتی ہوئی مکھی تقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ کو وہ مار دے گا اور سبس تیلے کے اوپر ہمیں ہنڈر پرسنٹ کنٹرول دے گا اب نمبر دو کے اوپر ہمارا مسئلہ آگا ہے جی آپ بائٹ فلائی کے جو انڈے بچے ہیں ان کے لیے ہم کون سا پورڈیکٹ استعمال کریں ان کے لیے زبردست قسم کا جو پورڈیکٹ ہے وہ ہے بائر کا مومنٹو اس کے اندر زہر ہے سپیرو ٹیٹرامیٹ اور تھوڑا بہت میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا میں کہوں گا دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ یہ تھریپس کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو کیونکہ ہم دو زہر پہلے ہی ملا چکے ہیں تو تیسرا زہر ہم نہیں ملائیں گے یہاں پہ تو تھریپس کے حوالے سے بھی ہمیں جو تھریپس جس لیول پہ ہے اس لیول پہ رہے گا دیکھیں ہم نے مین اپنی کراپ کو بچانا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے سارے مکچر اکٹھے کر لینے ہے کہ پیسٹ پیسٹ کو مارتے مارتے ہم اپنی فصل کو خدا رخواستہ مار بیٹھے تو پہلے نمبر پہ آپ نے ان دو زہروں کا مکچر بنا لینے فلو نکا میڈ اور مومنٹو کا ٹھیک ہو گیا جی سات دن کے اگزیکٹ وقفے کے بعد آپ نے جب ریپیڈ سپریے کرنا ہے تو ریپیڈ سپریے میں ہمیں دوبارہ اڑتی مکھی کے لیے زہر ملانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم صرف مومنٹو کو ہی ریپیڈ کر دیں گے اس میں بھی ہمیں فلو نکا میڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں ہم سات دن کے بعد جو زہر کریں گے مومنٹو کے ساتھ وہ ہم ایبا میکٹن شامل کر دیں گے پائنسو ایمل اب ایبا میکٹن کیا ہے کہ اڑتی مکھی کو پندرہ سے بیس پرسنٹ وہ کور کرے گا اور تھریس کو انشاءاللہ وہ ہنڈر پرسنٹ کور کرے گا ٹھیک ہو گیا جی اور مومنٹو جب ریپیڈ ہوگا تو انشاءاللہ وائٹ فلائی اگلے دس سے بارہ دن کے لیے اگر جڑی بوٹیاں کنٹرول ہے اور آپ کی کپاس میں پانی کی کمی نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر وائٹ فلائی کنٹرول ہو جائے گی تو میرا جو فارمولہ ہے میں جو ابتدائی طور پر فارمولہ کرتا ہوں وہ یہی ہے اس کے علاوہ ایسے بھائی جو کہتے ہیں کہ نہیں جی وائٹ فلائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہم فلو نکا میٹ سے شاید وہ کنٹرول نہیں ہوگی تو اس کے لیے وہ جعفر کی متوہی کر لیں پہلے سپریے میں اور دوسرا سپریے میں پھر وہ مومنٹو کو ہی رپیٹ کر دیں تو وہ بھی ایک زبردست ہو جائے گا لیکن وہ بہت کاسٹلی ہو جائے گا لیکن متوہی کا ریزلٹ فلو نکا میٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ ایسے کسانبی جن کو تھریپس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے اور ساتھ وائٹ فلائی نے کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں علاق سے ایک ویڈیو بناوں گا اللہ حافظ